نمسکار سواگت ہے آپ کا گوڈ مورننگ اوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ اس سے پہلے ہم خبروں کی شروعات کریں سب سے پہلے آپ کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے لوڑی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ بھی گجب مومفلی اور ریوڑی کے ساتھ منائیں یہ پرو اور اپنی خوشوں کا کرے آگاز کیونکہ نئے سال کا پہلا پرو ہے لوڑی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو ایک بار پھر اور شروعات کرتے ہیں آپ خبروں کی دیش کے بڑے اخبار آپ کے سامنے ہیں تمام اخباروں کی خبریں بھی آپ کے سامنے ہیں ہیڈ لائن سے لے کر ایکسکلوزیف خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے محض دس سے پندر منٹ کے اندر سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈین ایکسپریس کی خبر کی اور بات کرتے ہیں تصویر دیکھئے آپ نیوی گیٹس سٹرینٹ ایج کل نو سینہ کو ایک بڑی طاقت ملی ہے اور طاقت اس لیے ملی ہے کیونکہ پانی میں خاندیری اتر چکی ہے خاندیری وہ پنڈک بھی ہے جو کی رڈار کو بھی مات دینے میں سکشم ہے پانی کے اندر اور ستہ پر تار پیڑوں کے ساتھ ساتھ پوت رودھی مسائلوں سے بھی وار کرنے میں سکشم ہے یہ خاندیری ٹاپو کا نام ہے جو مراتھا لڑکوں کا قلعہ ہے جنہوں نے ستروی شدابدی کے دوران سمندر پر ادھی پاتھے قائم رکھنے میں اہم بھومی کا نباہی تھی اور اسی قلعے کی ترج پر اس پانڈک بھی کو خاندیری نام دیا گیا ہے بھارت کی سمدری سرکشہ کو برسپتیوار کو اس وقت اور مضبوطی مل گئی جب سکورپین کلاس سٹرینٹ پانڈک بھی شرنکلا کی دوسری پانڈک بھی کا جلا وطرن ہوا یعنی کی پانی مطر گئی یہ پانڈک بھی پانی کے اندر یا ستہ پر تار پیڑوں کے ساتھ ساتھ پوت رودی مسائلوں سے وار کرنے اور رڈار کو بھی مات دینے میں چمتہ رکھتی ہے بڑی بات ہے کل نو سے نا چار گناہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے چونکہ خاندیری اتر چکی ہے پانی میں اب بڑے بڑے دشمنوں کو مات دے گی یہ پانڈک بھی جہاں زمین نہیں ہوگی وہاں پانی سے مار کرے گی خاندیری the times of india کا رکھت ہے denied leave cisf جوان guns down four seniors چھٹی نہیں ملی تو ایک جوان نے چار ساتھیوں کو گولیوں سے بھون دیا اور یہ ایک معاملہ ہوا ہے cisf میں اس سے پہلے بی بی ایس ایف میں ایک بڑا مددہ اٹھاتا کھانے کی گنوطہ کو لے کر گھٹیا کھانے کو لے کر اور ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جوان کس طرح سے اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنے ساتھیوں کو ہی target کر رہے ہیں اور انگاباد کی گھٹنا ہے پاری باری کل ہے اور ساتھیوں کی چھیٹا کسی سے پریشان ہو گئے تھا یہ جوان cisf کے جوان نے 32 راؤنڈ فائر کیے اور چار ساتھیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا جس کے بعد دو لوگوں کی موقعیں پر ہی موت ہو گئی اور دو لوگوں کی اسپطال پہنچنے کے بعد ان کی موت ہو گئی چار جوان ایک ہی جھٹکے میں جان کو پیارے ہو گئے گارڈ ڈیوٹی کا شفٹ بدلنے کے دوران یہ گھٹنا گھٹی اور آپ کو بتا دیں کی چھٹی کی پیشکس کی گئی تھی چھٹی مانگی گئی تھی لیکن جب چھٹی نہیں مل پائی تو جوان نے اس طرح کا خوفنا قدم اٹھا لیا اور اپنے ہی چار ساتھیوں کو جو کی سینئر تھے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھڑے کرتی ہے واردات جس طرح سے پہلے بی ایس ایف کے ایک جوان کا ویڈیو جاری ہوا اس میں کہا گیا کی سینا میں کھان اچھا نہیں ملتا وہیں کل سی ایس ایف کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا اس میں کہا گیا کی سینا کی ترج پر ہمیں سویدھائیں نہیں ملتی اور نہ ہی اتنا ویتن ملتا تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہو گئی کی سی ایس ایف کے جوان نے اپنے ہی ساتھیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا بھلا کس طرح کس دشا میں ہی سب چل رہا ہے جو کی سینہ کی ہی سرکشہ پر بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دہ ہندو کا رکھ کرتے ہیں ریموو پی ایم فوٹوز پروم ہارڈنگز الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن یعنی چناؤ آیوگ نے کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی ہارڈنگز لگے ہیں اور جن راجوں میں چناؤ ہونے ہیں ان راجوں سے پی اے موڈی کا فوٹو ہٹا دیا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں آچار سہیتہ کا اولنگن ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں اس بار بھی بی جے پی کئی راجوں میں پی اے موڈی کو چہرہ بنا کر چناؤ لڑ رہی ہے ایسے میں جب چناؤ آیوگ نے تاریخوں کی گھوشنا کر دی ہے چناؤ کی تاریخ تہہ ہو چکی ہے اور تاریخوں کے ساتھ ساتھ آچار سہیتہ لگ چکی ہے ان راجوں میں جہاں پر چناؤ ہونے ہیں ایسے میں بی جے بی پی اے موڈی کو چہرہ بنا رہی ہے کہ چناؤ ہم پی اے موڈی کے چہرے پر لڑیں گے تو بھلا کہیں نہ کہیں آچار سہیتہ کے نیاموں کا یہ الہنگن ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گوہ ہو چاہے اتر پردیش ہو اور چاہے پنجاب ہو کئی پیٹرل پمس پر آج بھی آپ پی اے موڈی کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ آئل ایجنسیز کے نام پر ہو چاہے وہ نوٹ بندی کے نام پر ہو اور پی اے موڈی نے اجورہ نام سے سکیم جاری کی تھی لپی جی سکیم اس کے تحت بھی آپ پیٹرل پم سکیم پر پی اے موڈی کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں تو اب چناؤ آئیو نے سیدھے سوڈیا کہہ دیا ہے کہ اب یہ برداشت نہیں کیا جائے گا پی اے موڈی کا فوٹو آپ کو ہٹانا ہوگا ہی دوسرا ڈائمز کا رکھتے ہیں اسکول شٹ ایس کول ویوز انٹینس فائز کیپٹل شیویرز پوری رازدھانی دلی کام پھٹی ہے کیونکہ جو پارا ہے وہ لگاتار گھٹا جا رہا ہے اور تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے اسکول بند کر دیا گئے ہیں کیجی سے لے کر پانچویں تک کے جتنے بھی سکولز ہیں جو پرائیمری سکولز ہیں ان میں چھٹیا پڑ گئی ہیں ڈی ایم کے آرڈرز آ چکے ہیں اور بچوں کو جان سے بچانا ہے جو نونی حال صبح تھنڈے پانی میں آتے ہیں پھر تیار ہو کر سکول جاتے ہیں اسکول میں ایکٹیوڈیز کرتے ہیں کیونکہ اب بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کی بچے بیمار ہو جائیں پہلے سے ہی اتر پردیش میں آٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے اس تھنڈ کے پرکوب سے اور اب بچوں کو بچانا ایک چنو ہوتی ہے اس لیے اسکول بند کر دیا گئے ہیں کیجی سیچویشن ایزیز سپلائی ٹو ایٹی ایمز می بھی نورمل بائی فروری ریزر بینک آف انڈیا کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کی اب زیادہ تر بینکوں کے ایٹی ایم جتنے بھی ہیں ان میں کیش ڈال دیا گیا ہے کیش لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی نورمل ہونے میں فروری آ جائے گی یعنی آٹھ نیومبر کو نوٹ بین ہوئے تھے اس کے بعد فروری میں جا کر اب سیچویشن کلیر ہونے کے آثار ہیں جبکہ تین مہینے قریب قریب پورا نیومبر پوری جنوری پورا دسمبر اور پوری جنوری اسی انتظار میں نکل گئے نبی دن لگائے لوگوں کو یہ دیکھنے میں کی کب سیچویشن نورمل ہو اور کب ایسا ٹائم دوبارہ واپس آئے کی وہ ایٹی ایم گئے اور بینہ لائن میں کھڑے انہوں نے نوٹ نکال لیے اور سب ایٹی ایم کام کر رہے ہو یہ حال تب ہی ہوگا جب فروری آ جائے کیونکہ ابھی دیش کے سب ہی ایٹی ایم کام نہیں کر رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہاں ابھی بھی کتاریں دیکھی جا رہی ہیں کتاریں نہیں تو پاس سے سات لوگوں کے بعد کسی کا نمبر آتا ہے ایسا ہو رہا ہے اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایک کا دکھا ایٹی ایم کام کر رہا ہے چھوٹے قصبے ہیں لیکن وہاں پر کنزیومرز جادہ ہیں اس لیے وہاں کتاریں کافی لمبی بھی ہیں دینک بھاسکر کا رکھ کرتے ہیں اور پہلی فرنٹ پیج کی خبر ہے مستری کو ٹاٹا مستری کو ہٹانے کے اسی دن بعد ٹاٹا کو ملا نیا چیئرمن ٹی سی ایس کو دیش کی سب سے بڑی کمپنی بنانے والے چندر شیکھرن ہوں گے ایک سو انچاس سال پرانے ٹاٹا سمو کے پہلے گیر پارسی چیئرمن تیس سال کا کریر صرف ٹی سی ایس میں ہے ان کا چندر شیکھرن نے کبھی کمپنی نہیں بدلی اور کبھی نوکری نہیں بدلی انہوں نے کبھی نوکری نہیں چھوڑی تیس سال پہلے ٹی سی ایس سمو سے جڑے تھے اور آج بھی وہیں کام کر رہے تھے اکیس فروری کو نئی ذمہ داریہ سنبھالیں گے چندرہ رتن ٹاٹا کی بھومی کا کے بارے میں نہیں بتایا اور چندرہ کے بعد اب راجیش گوپینات سنبھالیں گے ٹی سی ایس کو بنائے گئے نئے سی ایو دیکھئے مستری کی جگہ ریپلیس ہوئے چندر شیکھرن اور چندر شیکھرن جس پت سے واپس آئے سے پت سے اوپر پہنچے ہیں ان کی جگہ اب یہ کمان سنبھالیں گے گوپینات کیونکہ اب ٹی سی ایس کے سی ایو بنیں گے گوپینات اور ٹاٹا سمو کے چیئرمن بنیں گے چندر شیکھرن بڑا فیر بدل ہوا ہے پورے ایک منجمنٹ میں ٹاٹا سمو نے ایک بڑا فیر بدل کیا ہے یہ بڑی بات ہے کیا کیا چنوتیاں ہوں گی سب سے بڑی بات یہ ہے تو تین چنوتیوں پر فٹا فٹ نظر ڈالتے ہیں ٹاٹا کو سب سے بڑے بورڈ روم بیٹل سے نکالنا جیسا کی آپ کو پتا ہے کی جو بیٹل چلا تھا مستری نے آروپ لگایا تھے گم بھی ٹاٹا پر اور تو جو بورڈ روم بیٹل ہوا اس سے نکالنا ایک بڑی چنوتی ہوگی پورو چیئرمن مستری نے ٹاٹا کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے انہوں نے خود کو ہٹانے کو چنوتی دی ہے انہیں بورڈ سے ہٹانے کے لیے چھے فروری کو ای جی ایم ہے دوسری بڑی چنوتی یہ ہوگی کہ یوروپ کا سٹیل بزنس گھاٹے میں چل رہا ہے مستری نے اسے بیچنے کی پرکریہ شروع کر دی تھی ریتن ٹاٹا اس کے خلاف تھے اس پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ سٹیل کو بیچا جائے یا نہیں بیچا جائے اور اگر وہ گھاٹے میں چل رہا ہے تو اسے کیسے اس گھاٹے سے نپٹا جائے تیسری سب سے بڑی چنوتی ہوگی جاپان کی ٹیلیکوم کمپنی دوکوموں کے ساتھ ویواد بھی ایک سامانیہ ہے ٹاٹا سمون اوربیٹیشن کے قریب آٹھ ہزار کروڑ روپے کا مقدمہ ہار چکا ہے اس سے ٹاٹا کی ساکھ کو بٹا لگا تھا چندرہ کو اس پر آگے کی رن نیتی بنانی ہوگی کہ آخر کیسے ایسا سمنوے بٹھائے جائے کس طرح سے تالمیل بٹھائے جائے کہ جو شان میں بٹا لگا اس بٹے سے دوبارہ واپسی کر کے اپنی شان کو مضبوط کیا جائے اور جو گھاٹا ہے اس سے کس طرح سے نپٹا جائے تاکہ کمپنی کو گھاٹے کی جگہ پروفٹ ہو کر آ سکیں چندر شیخ رہ کے سامنے تمام بڑی چنوتیاں ہوں گی اور ان چنوتیاں سے کیسے نپٹنا ہے اب وہی تیہ کریں گے پنجاب کیسی کا رکھ کرتے ہیں ایک اور جوان کا ویڈیو وائرل یہ جوان کون ہے سی آئی ایس ایف جوان نے سینہ کے برابر ویتن مانگا کل یہ ویڈیو جاری ہوا اس سے پہلے بی ایس ایف کل ویڈیو ایک بی ایس ایف کے جوان نے ویڈیو جاری کیا تھا اور گمبیر آروپ لگائے تھے کہ کھانا اچھا نہیں ملتا کھانے کی گونوطہ پر سوال اٹھائے تھے کوالٹی اور کوانٹیٹی پر سوال کھڑے کی تھے اب اور اسی بیچ ایک اور جوان کا ویڈیو وائرل ہو گیا یہ ویڈیو پرانا بتایا جا رہا ہے اور بلکہ مہا نرکشہ استر کے ایک ادھیکاری جوان کے سمپرک میں ہیں سی آئی ایس ایف آپ کو بتا دیں کہ بی ایس ایف جوان تیز بہادر یادف کے ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سی آئی ایس ایف کے ایک جوان کا ویڈیو وائرل ہو چکا ہے اور یہ سرکیوں میں ہے اس ویڈیو میں سی آئی ایس ایف جوان نے اردھ سینک بلک کے جوانوں کو سینہ کے برابر تنخواہ اور انیہ سویدھائیں دینے کی مانگ کی ہے دیش کے سب سے بڑے ارسینک بل کینڈرے ریزرف پولس بل سی آئی ایس ایف نے کہا کہ اس نے جوان دوارہ اٹھائے گئے مددوں کو سنگیان میں لے لیا ہے اور ویڈیو میں جوان اپنا نام جیت سنگ بتا رہا ہے سی آئی ایس ایف مہدیدشک کے درگا پرساد نے بتایا کہ یہ پرانا ویڈیو ہے جوان کو سیوہ سے جڑی شکایت ہے اور یہ ویتن ایوم انیہ سویدھائیں سمانتہ کی مانگ کر رہا ہے تو دیکھئے اس سے پہلے بھی جوان اس طرح کی مانگ اٹھا چکے ہیں کہ جب ہم سینہ کے جوان ہیں تو ہمیں الگ الگ سیگمنٹس میں ڈال کر الگ الگ ویتن کیوں دیا جاتا ہے چاہے وہ بی ایس ایف او چاہے وہ آرمی فورسز ہوں سب کا ویتن سمان ہو اس طرح کی مانگیں پہلے بھی اٹھ چکی ہیں اور اس طرح کی مانگ ایک بار پھر اٹھا ہی ہے سی ایس ایف کے جوان جیت سنگھ نے جیت سنگھ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سویدھائیں بھی نہیں دی جاتی ہمارے پاس کینٹین فیسلیٹی نہیں ہے آرمی کی طرح اور نہ ہی ہمارے پاس سکھ سویدھائیں ہیں اور ہمیں ہارڈ بگ کرائی جاتا ہے جبکہ اس حزاب سے ہمیں ویتن نہیں دیا جاتا ایک اور کہہ سکتے ہیں کہ جوان کا گصہ پھوٹ چکا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کا پرچار کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کو ہتیار بنا کر یہ گول آدھا گیا ہے امرو جالا کی بات کرتے ہیں سیما چوکی پر راشن کی کمی نہیں بی ایس ایف بی ایس ایف کے جوان تیز بہدور نے جب عاروپ لگائے تھے کہ کھانے کی گنورتہ اچھی نہیں ہے کھانے کی قوالٹ اچھی نہیں ہے گھٹیا خراب قسم کا کھانا میں ملتا ہے دال میں دھڑکا نہیں ہوتا جلے ہوئے پراتھے ملتے ہیں اس کے بعد سے ہی گریم انترالے نے بی ایس ایف سے جواب مانگا تھا ریپورٹ سوپنے کو کہا گیا تھا تو بی ایس ایف نے ریپورٹ سوپ دی ہے گریم انترالے کو اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیما چوکی پر راشن کی کوئی کمی نہیں ہے پورا راشن ٹائم پر پہنچتا ہے جو راشن جوانوں کے کھانے کے لیے دیا جانا چاہیے وہ سب ہی راشن سمیہ پر پہنچایا جاتا ہے ایسا کہنا ہے بی ایس ایف کا اور بی ایس ایف نے حالا کی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس جوان نے یہ آروپ لگائے ہیں تیج بہادر سنگھ وہ مانسک روپ سے تھوڑا پریشان تھا لیکن وہی تیز بہادر کی پتنی کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرا پتی مانسک روپ سے تھوڑا پریشان تھا تو اس کا چودہ بار پرموشن کیسے کر دیا گیا مطلب چودہ بار اسے سمانیت کیا گیا میڈلز بنائے گئے تو بڑے سوال اب جو جھول میل ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے جو ویواد ہے اور زیادہ بڑھ گیا ہے ایک طرف بی ایس ایف کے دعوے ہے تو دوسری طرف جوان کی دلیلیں ہیں سچائی کیا ہے شاید جانچ کے بعد پتا چل پائے گا لیکن فیلحال جو معاملہ ہے وہ پوری طرح سے گہرا چکا ہے اور گہرا اس لیے بھی چکا ہے کی بی ایس ایف پر سوال کھڑے کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود بی ایس ایف کا ایک جوان ہے جو آن جوٹی تینات تھا اور اس نے ویڈیو بنایا وہ بھی اس کھانے کا جو کیس کی آنکھوں کے سامنے انہیں پروسہ جا رہا تھا اور بنایا جا رہا تھا بات کرتے ہیں ایک بار پھر موسم کے کہر کی اور ہندوستان کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر بھارت کی تھرڈ یوروپ کو مات دے رہی ہے ایک طرف بھارت کے کفری کی تصویر ہے تو دوسری طرف یوروپ کے سکوٹ لینڈ کی تصویر ہے دونوں تصویروں میں آپ دیکھئے کس طرح سے بھارت کے کفری میں شملہ سے اوپر یہ شہر ہے کفری چھوٹا سا قصبہ ہے اور وہاں ٹیورس پلیس کہہ سکتے ہیں آپ اسے وہاں آپ دیکھئے ہوتیلز جو ہیں ان کی چھتوں پر برف ہے زمین پر برف ہے برف کے امبار لگے ہوئے ہیں اتنی بھاری ماترہ میں برف جمع ہو چکی ہے کہ لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں سکوٹ لینڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار طرف برف بھی برف دکھائی دے رہی ہے اور مشین کی مدد سے راستوں سے برف ہٹائی جا رہی ہے اگر تیمپریچر کی بات کریں تو کفری کا تیمپریچر اس وقت مائنس میں جا چکا ہے اور مائنس زیرو پوائنٹ چھے ہو چکا ہے وہیں اسکوٹ لینڈ کا جو تیمپریچر ہے وہ کفری سے زیادہ ہے یعنی کہ زیرو ڈگری سلسیس ہے تو انہوں نے اس کے علاوہ دیکھئے کہ کچھ چروہ ہو نینی تال ہو دلی ہو نار نول ہو یہ چار شہروں کے تیمپریچر آپ کو بتائیں ہیں اس کے علاوہ ویدیش میں موسکو پیریس لندن برلین یہ وہاں کے باہر کے تھنڈے شہریں ان کا بھی تیمپریچر دکھایا ہے تو جو ہمارے ہاں کا تیمپریچر دکھایا گیا ہے وہ زیادہ کم ہے باہر کے دیشوں کے تیمپریچر میں مطابق راجستان کا چروہ لندن سے زیادہ سرد رہا دلی کا تاپمان میڈریڈ سے ایک ڈگری کم رہا تو دیکھئے باہر کی جو تھنڈ پڑتی ہے جو باہر ویدیشوں میں تھنڈ پڑتی ہے اس کے قریب پہنچ چکا ہے اب دلی انسی آر اور کہہ سکتے ہیں کہ پورے اتر بھارت کا تاپمان کئی جگہوں پر مائنس میں جا چکا ہے تیمپریچر تو رازدھانی دلی دو ڈگری تک پہنچ چکا ہے دلی کا تاپمان صبح مارننگ میں اور رات کو دے رات کی اگر بات کی جائے تو دو ڈگری سینٹی گریٹ ہے دلی کا تاپمان پچھلے پاس سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے تھنڈ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب لوگ پریشان ہیں اور کسی طرح ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اب تھنڈ کے پہر کو کچھ کم کرو پربو سوریہ دیوتا سے دعا منا رہے ہیں کیونکہ گنیمت یہ ہے کہ دن میں دھوپ نکل جاتی ہے تو ٹمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا ہے اگر دھوپ نہ نکلے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سردی کے سطح تک بڑھ جائے گی دینی جگرنگ کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج قسمت کا فیصلہ ہونا ہے ملائم سنگھ یادف کی اور اخلیش یادف کی کیا سماجبادی پارٹی ٹوٹ جائے گی یا پھر بچی رہے گی کیا سائیکل کا نشان ختم ہو جائے گا یا پھر سائیکل کا نشان رہ جائے گا تمام چیزوں پر آج چناو آیوک فیصلہ کرے گا اور ہیڈ لائن جس طرح سے دی گئی ہے وہ لکھا ہے تو کسان بنیں گے ملائم کسان سے مطلب ہے کہ اگر سائیکل کا چن سیز ہو گیا تو کسان یعنی لوگ دل کے چناو پر چناو چن پر چناو لڑیں گے ملائم سنگھ یادف اور یہ چناو چن ہوگا حل جوتہ کسان کیونکہ لوگ دل کا یہ پرانا نشان رہا ہے اور ملائم سنگھ یادف نے وکلب خوج لیا ہے پہلے سے ہی کہ اگر سائیکل سیز کر دی گئی تو وہ لوگ دل کے چناو یعنی کسان پر چناو لڑیں گے اور سنیل سنگھ جو کی لوگ دل کے ادھیکش ہیں ان سے بھی پوری پوری بات چیت پہلے سے ہی ملائم سنگھ یادف کی ہو چکی ہے آج فیصلہ آئے گا اور آج سماج وادی پارٹی کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا تو کہہ سکتے ہیں پوٹی اور فنگرز کروس کہ اب آج ہی فیصلہ آنا ہے اور کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے تو کرنا کیا ہوگا اور کیا کچھ ہوگا ایسا اب دیکھا جا رہا ہے اور جو سماج وادی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے سمر تک ہیں انہیں اس فیصلے کا بڑا انتظار ہے کہ آخر اس بار الیکشن میں جو وہ ووٹ ڈالیں گے وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے انہیں یہ تو پتا ہے کہ وہ اکھلیش کو ووٹ دیں گے یا وہ ملائم کو ووٹ دیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس سمبل پر ووٹ ڈالیں گے کیا سائیکل پر ہی ووٹنگ ہوگی یا پھر کوئی اور نشان ہوگا جس پہ انہیں ووٹ ڈالنا ہوگا اور آج کی آخری خبر خبر ان بی ٹی کی ہے چھے سو کروڑ دو ورنہ جیل جاؤ یہ دھمکی نہیں ہے بلکہ چیتاونی ہے سپریم کورٹ نے چیتاونی ہے چیتاونی دی ہے سہارا پرمک سبرترائے کو سبرترائے کو نہیں ملا وقت سپریم کورٹ نے کہا نوٹ بندی کا نہیں چلے گا بہانہ سپریم کورٹ نے سہارا گروپ کے چیف سبرترائے کو پیسے جمع کرنے کے لیے غور وقت دینے سے انکار کر دیا ہے سبرترائے کو چھے سو کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے چھے فروری تک کا وقت دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس میاد تک روپے جمع نہیں کیے تو سارا چیف کو جیل جانا ہوگا تو سارا پرمک کو چھے فروری تک کا سمیں مل چکا ہے دیڈ لائن مل چکی ہے یا کہہ سکتا ہے کہ آخری میاد ہے چھے فروری تک کی چھے فروری تک اگر چھے سو کرو روپے کا انتظام نہیں ہوا تو سبرترائے کو جیل جانا ہوگا کوئی نہیں روک سکتا یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا تو فلال یہ تمام بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی تمام خبروں پر آپ نے نظر ڈالی ان چوٹ آپ نے چوبیس گھنٹے کی پوری سرکھیاں دیکھ لی جنہوں نے کل سے لے کر آج تک ٹی وی نہیں دیکھا نیوز چینل نہیں دیکھا وہ لوگ اگر اس بلٹن کو دیکھ لیں گے تو دویش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے روپ روپ ہو جائیں گے تو فلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک اپیل ہے کہ اگر آپ ہماری ویب سائٹ سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فلال آپ سے لیتے ہیں ویدہ نمسکار